اللہ رب العزت کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبتیں آپ کرتے ہیں نبی یکونے صلی اللہ علیہ وسلم کے معفی میں اکالیم دین کی محبت میں آپ حضرات تشریف فرمائیں حضرت اللہ مولانا حدیث القادری علیہ الرحمت الرزبان نے بے شمار علماء کو جنم دیا بے شمار لوگوں کو قابل بنایا لوگوں نے اپنے بچوں کو لاکر مدرسے میں کھلا کر دیا مگر پھر اس پر محنت کر کے مشقت کر کے اس قابل بنانا کی وہ میرے نور پر کھڑا ہوگا چند جملے کر لوگوں سے خطاب کر سکے کتنے لوگوں کو حافظ بنایا کتنے لوگوں کو حالی مدین بنایا کتنے لوگوں کو مبلی بنایا میرا یقین بولتا ہے کہ یہ محنت انتی رائے گا نہیں جائے گی یہ محنت انتی بیکار نہیں ہوں گی ان محنتوں کا صداقل قیامت کے میدان میں تو خدا عطا فرمائے گا ہی دنیا میں بھی اس کی ایک جھلک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آج جدھر دیکھ رہے ہیں سر ہی سر نظر آ رہا ہے جدھر دیکھ رہے ہیں لوگوں کی تعداد آ کر کے عمد پڑی ہے ہم نے مصطفیٰ کی ایک حدیث پڑی تھی نبی یک کونے نے انشاد فرمایا تھا کہ مصطفیٰ جانر عمد کا انشاد گرامی جب کسی پندے کے ہو خدا محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل بلبل صدرہ کو فرما کر بلبل صدرہ کو بلا کر خدا فرماتا ہے اے جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم دے اس سے محبت کرو جبریل بھی محبت کرتے ہیں جبریل کے اعلان کے بعد آسمان کے وہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں زمین کے سارے لوگ محبت کرتے ہیں میرا بیدان بولتا ہے یہ محبتیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں یہ محبت اس لیے ہے کہ حضرت علامہ حدیث القادری سے خدا محبت کرتا ہے فرشتے محبت کرتے ہیں اس لیے زمین والے بھی محبت کرتے ہیں زمین والے محبت کرتے ہیں اللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم اور آپ ایک آلیم دین کی محبت میں تشریف فرمائے جو لوگ ادھر گھوم رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آکر کہ مصطفی جانہ رحمت اللہ علیہ حدیف سلم کی محفن میں بیٹھیں ابھی براگرام کافی دیر تک چلنے والا ہے آپ نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ حدیفؐ کی محفن میں بیٹھیں گے تھوڑی دیر جتنی دیر آپ بیٹھیں گے رسول ازی بکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرکٹر ملاہدہ کریں گے مصطفی جانہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آپ آگاہی حاصل کریں گے نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماپیر میں جو لوگ آ کر کے بیٹھ کر کھلوان کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ضمیر کو ٹٹولا جا رہا ہے تمہارے ضمیر کو جنجھوڑا جا رہا ہے مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہے ڈاکٹر جان نے کہا تھا کہ افتر فائیو ایئر آف ریسرچ وی ہیم کم ٹو در کنسلوشن ڈائیٹ وہ بولتا ہے میں نے پانچ سال تک مسلمانوں پر ریسرچ کیا پانچ سال تک مسلمانوں پر تحقیق کی پانچ سال کی تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کوئی دوسرا نہیں ہے مسلمان سب سے زیادہ آمنہ کے لارک سے محبت کرتا ہے مسلمان سب سے زیادہ ہم کعبہ سے محبت کرتے ہیں کعبہ کو ہم نے بعد میں جانا پہلے کعبہ کے کعبہ کو جانا ہم نے مدینہ اس منورہ سے محبت کی مدینہ کو ہم نے بعد میں جانا پہلے صاحب مدینہ کو جانا مصطفیٰ جانے رحمت نہ ہوتے تو خانہ کعبہ کا وقار کون بتاتا حضور نہ ہوتے تو مسجد نبوی کا احترام کون بتاتا حضور زشیف نہ لاتے تو کائنات کی بہاروں کا نظام کون بتاتا یہ سارے احسانات مصطفیٰ جانے رحمت کے ہیں اسی لئے ڈاکٹر جان بولتا ہے کہ آفتر فائیو ایئرس آف ریسرچ مسلمان اسلام سے محبت باب میں کرتا ہے پہلے پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے اسلام کی حقانیت کو باب میں بانتا ہے پہلے پیغمبر اسلام کی حقانیت کو مانتا ہے اسلام سے محبت باب میں پہلے پیغمبر اسلام سے اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے مصطفیٰ کا دین ہے مگر حضور نے ہوتے تو اسلام کی عظمت کون بتاتا حضور نے اسلام کی حضمت بتایا حضور نے اسلام کا وقار بتایا حضور نے بتایا کہ اسلام کی حیثیت کیا ہے حضور نے بتایا کہ اسلام کا وقار کیا ہے اسلام کی حضمت کیا ہے آج لوگ مصطفیٰ جانرحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برا بھلا بولتے ہیں میں تمام ظالم و شکانہ چاہتا ہوں اے ظالم ہے تمہاری اندر تمہاری پوری جماعت میں کوئی حاملہ کے لال کا تلوے کا جواب دے کر دکھا دے پوری زندگی غلامی کریں گے تمہاری علیہ کے لال کا جواب دے گا کیا تیرے ساری نسلیں ختم ہو جائیں گی تیرے ساری پشتیں ختم ہو جائیں گی مصطفیٰ جانرحمد کا جواب نہیں بن پائے گا میرا پیغمبر کل بھی لا جواب تھا آج بھی لا جواب ہے اور صبح پیغمبر تک میرا پیغمبر لا جواب ہے زندہ باب عامر تک میرا پیغمبر لا جواب لائے گا تمہیں نہیں جس طرح تم آج سوچتے ہو کل تیرے باپ دادا نے بھی سوچا تھا کل تیرے پرکوں نے بھی سوچا تھا کہ اسلام مٹ جائے گا اسلام برباد ہو جائے گا لوگوں نے منصوبہ سازی کی پلان کیا کہ محمد کے سفر کو روکا کیسے جائے گا کیسے لوگ آئے دن کلمہ پر رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں لوگوں نے پلان کیا رات میں میٹنگ ہی بھی میٹنگ ہی بھی کہ محمد کے سفر کو روکا جائے مصطفیٰ جان احمد کے سفر کو روکنا چاہا کیا پیان کیا تمام یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر کہ اپنی بیٹیوں کو چورائے پر لاکر کھڑا کر دو تین دن کے بعد مسلمانوں کا قافلہ اس راستے سے گزرے گا مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی سیکشوال لائف بہت مشہور ہے یہ سیکس کے طرف زیادہ بھاگتے ہیں محمد کو دیکھ میں اکیلا رہ جائے گا جب مسلمان گزریں گے ہماری لڑکیوں کی آدائیں دیکھیں گے ہماری لڑکیوں کو دیکھ کر یہ پھسل جائیں گے ان کا ایمان پھسل جائے گا اپنی بیٹیوں کو اپنی پھوتیوں کو اپنی نوازوں کو چورائے پر کھڑا کر دیا تین دن کے بعد مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا لڑکیوں کا تیان کر کے کہا دیا اپنی ایسی آدائیں دکھانا کہ محمد کے کلمہ پڑھنے والے لوگ اپنی ایمان سے پھر جائیں محمد کا ساتھ چھوڑ دیں تین دن کے بعد جب مسلمانوں کا قافلہ گزرا ایک ایک کر کے سارے مسلمان گزر گئے مصطفیٰ آگے آگے صحابہ پیچھے پیچھے مصطفیٰ آگے آگے صحابہ پیچھے پیچھے سارے مسلمان گزر گئے کسی نے کنکیوں سے بھی ان حسین دو چیزاؤں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے جب آپ ملتا ہے اے مصطفیٰ جن آنکھوں میں آپ کے چہرے کا جمال بستا ہے وہ آگے کسی اور کتاب نہیں دیکھ سکتی نعرے تکبیر نعرے رسالت مصطفیٰ آلہ حضرت آنمائے علیہ السلام نعرے تکبیر نعرے رسالت جن آنکھوں میں آپ کا چمال بستا ہو وہ کسی اور نرکی کے طرف دیکھے وہ کسی لڑکی کے طرف دیکھے وہ کسی دوشیدہ کے حسن کی طرف دیکھے یہ ممکن ہی نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ سے زیادہ حسین کون ہوگا حضور آلہ حضرت نے فرمائے تھا لمحیات نظیروں کا فی نظری نسلے تنشد پیدا جانا جب راج کو تاج تورے سرسو ہے کچھ کو شہے دوسرا جانا اے مصطفیٰ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین جمیل کسی کو دیکھا نہیں حضرت حسان بن سابق دس قدم آگے نکل کر فرماتے ہیں اے احمد رضا مصطفیٰ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھے گا کیسے واجسنا من کلم تر قطعینی واجبلا من کلم تلید النصار جب آج تک کسی ممانے اتنے خوبصورت بچے کو جنب ہی نہیں دیا ہے تو پھر پیٹھے گا کیسے جنب آج تک کماتشا حضور پیدا ہوئے بعد میں مگر مر بھی پہلے تھے نا اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے محبوب نے جیسا چاہا اے محبوب زبان کیسے چاہیے اے محبوب کار کیسے چاہیے اے محبوب آگے کیسی چاہیے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خولفتہ مبرم من قلی عیبی کانرہ کا قد خولفتہ کما کشا اے مصطفیٰ خدا نے آپ کو ویسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا جیسا آپ نے چاہا خدا نے آپ کو ویسا پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ ہیں کون ہے جو آمنہ کے لال کا جواب دے گا وہ چن میں آمن ہے اس کی اوقات کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ لوگ تو مشہور ہونے کے لیے کھیلہ دھونتے ہیں صاحب لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے مشہور ہونا ہے آسان سا فرمولا کسی بڑی ہستی سے تقراجاؤ کسی بڑی ہستی کے خلاف بول دو رات و رات فیمس ہو جاؤگے چن میں آنے رات و رات فیمس ہو جاؤگے وہ وسیع رافضی اس ظالم کو بھی اتنا پتا ہے کہ آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے مقبول ترین انسان مصطفیٰ ہے دنیا کا سب سے مقبول ترین آدمی مصطفیٰ جان رحمت ہے اس لیے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے مصطفیٰ کے خلاف بول دو مادرلہ نبی کے تعلق سے بول دو مصطفیٰ کے بارے میں بول دو مشہور ہو جاؤگے اور ایک پندیت میں تو اس پندیت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نہیں دیکھی تم مصطفیٰ کا مقابلہ کیا کرو گے مصطفیٰ کا مقابلہ کیا کرو گے پتنا میں رہنے والا ایک عام مولوی جس کو تُو سمجھتا ہے غازی ملت مانا غلام رسول بلیادی سے تکرا کر کے دیکھ لے پھر تجھے تیری حقیقت سمجھ میں آئے گی پھر تجھے تیری حیثیت سمجھ میں آئے گی اتنے سارے لوگوں سے تکرانے کی بات کرتا ہے تیرا وجود ہلے گا تیرا وجود ختم ہوگا میں کہتا ہوں اسلام کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے ایک لوگ مر جائے ایک آدمی مر جائے گا دو لوگ مر جائیں گے تین لوگ مر جائیں گے تجھے کیا لگتا ہے مسلمان مر جائیں گے اسلام مرے گا مسلمان مر جائیں گے اسلام مٹے گا یہ کبھی possible نہیں ہے دنیا کے سارے مسلمان مر جائیں گے پھر بھی اسلام رہے گا زمین خدا کی تسبیح بیان کرے گی آسمان خدا کی تسبیح بیان کرے گا سمندر خدا کی تسبیح بیان کرے گا یہ طرح تک خدا کی تسبیح بیان کرے گا وَإِن شَعِدِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّهِ تَفْقَوْنَ تَسْبِحَمْ زمین کی ساری چیزیں آسمان کی ساری چیزیں خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے کیا مطلب اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹے گا اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں خود رب نے لچک دی ہے جتنا ہی تباہ ہوگے اتنا ہی یہ اُبھائے گا اسلام تیری نفسر دوبے کی حجرتاتا تیرے لگوں میں خوہ ربا جاری آر تیرے لگوں میں خوہ ربا جاری آر